ایک ہفتہ ہو گیا مولانا فضل الرحمن نے ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر الیکشن چاہیے حکومت کے اندر جے یو ایف اے کا اپنا وجود اور موقع ہے قوم کو امانت پاپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے انتخابی نظام میں کوئی خامی ہے تو وقتی طور پر اصلاحات کریں موجودہ اسمبلی کا فائدہ اٹھائیں اور انتخابی اصلاحات کریں اقتدار کو غیر ضروری لمبا کرنا ہمارا موقع نہیں ہم اپنے موقع پر قائم ہیں مسلحت کی بھی حد ہوتی ہے پنجاب میں اختیارات کی رسہ کشی گورنر عمر سرفراد شیما کا حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار ادھر گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری نے ایوان میں ہنگام آرائی سے متعلق سیکرٹری اسمبلی کی ریپورٹ مسترد کر دی سیکرٹری گورنر کے مطابق سیکرٹری اسمبلی کے پاس ڈیپٹی سپیکر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی پیش کردہ ریپورٹ شیخ طرفہ جانبدار اور سیاسی محرکات کے تحت تیار کی گئی سیکرٹری کے خلاف غیر قانون ریپورٹ تیار کرنے پر دوہین عدالت کی کارنبائی ہونی چاہیے پنجاب اسمبلی میں فلور پروسنگ کی سزا تحریک انصاف کا چھبیس منحر فرقان کے خلاف ریفورٹ بھیجنے کا فیصلہ چیف ویپ آج ریپورٹ سیکر کے حوالے کریں گے جس کے بعد چودری پرویزلا ہی ریفورٹ ایلیکشن کمیشن کو بھیجوائیں گے ایلیکشن کمیشن ایک ماہ کے اندر ریفورٹ پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت نا اہلی کی مدت کے تعین کے لیے صدارتی ریفرنس پر سمات آج ہوگی چیف جاسس عمر اطابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر وینچ سمات کرے گا فوج اور عوام میں خلیج نے ہی ڈالنے دیں گے عامی چیف جنرل کمر چاوید باجوا پور ازم لاہور گیریزن میں افسروں اور سابق فوجیوں سے گفتگو میں عامی چیف نے کہا غلط معلومات اور پروپوگینڈے سے ریاست میں یکجہتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں دشمن قوتیں تبلیل عرصے سے انتشار پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہیں کیا سارائیوں اور افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد رد عمل کی ضرورت ہے جنرل کمر چاوید باجوا کا سی ایم ایچ کا دورہ میجر حارس کے عادت کی کہا قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ملزمان کو انصاف کے کٹہنے میں لائے جائے گا آزاد کشمیر کے چودے وزیراعظم کا انتخاب آج ہوگا پیپلز پارٹی اور مستندگی نور پر مشتمل متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ تحریکن صاف کے امید بار سردار تنبیر ویاس کے بلا مقابلہ منتقب ہونے کا امکان صدر آزاد کشمیر نے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے اجلاس صبح ساڑھے دس بجے طلب کر رکھا ہے تلپن کے ایوان میں کامیابی کے لیے ستائیس ووٹ برکار نے تینتیس ہنگو میں جیت تحریک انصاف کے نام ڈاکٹر ندیم نے میدان مار لیا جے ایو آئی کے مفتی عبیداللہ دوسرے نمبر پر رہے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں ووٹر کو پتا تھا جیتنے کے بعد تحریک انصاف کے امید بار نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا پھر بھی ووٹ دیا اب کوئی عمران خان کو نہیں روک سکتا پشامر مور سے نیو اسلام آباد ایرپورٹ تک اورنج بسیں دوڑیں گی وزیر آزم شہباز شریف آج میٹرو بس کا افتدہ کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تین سو ستاندی افسر اور اہلکار دائینا انتظامیہ کے مطابق افتدائی طور پر تیز بسیں چلائی جائیں گی مولانا فضل الرحمن نے ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر الیکشن چاہیے حکومت کے اندر جی ایو ایف اے کا اپنا وجود اور موقع ہے قوم کو امانت پاپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے انتخابی نظام میں کوئی خامی ہے تو وقتی طور پر اصلاحات کریں موجودہ اسمبلی کا فائدہ اٹھائیں اور انتخابی اصلاحات کریں اقتدار کو غیر ضروری لمبا کرنا ہمارا موقع نہیں ہم اپنے موقع پر قائم ہیں مسلحت کی بھی حد ہوتی ہے پنجاب میں اختیارات کی رسہ کشی گورنر عمر سرفراد سیما کا حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار ادھر گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکیٹری نے ایوان میں ہنگام آرائی سے متعلق سیکیٹری اسمبلی کی ریپورٹ مسترد کر دی سیکیٹری گورنر کے مطابق سیکیٹری اسمبلی کے پاس ڈیپٹی سپیکر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں سیکیٹری پنجاب اسمبلی کی پیش کردہ ریپورٹ شیقت طرفہ جانبدار اور سیاسی محرکات کے تحت تیار کی گئی سیکیٹری کے خلاف غیر قانون ریپورٹ تیار کرنے پر دوہین عدالت کی کارنبائی ہونی چاہیے پنجاب اسمبلی میں فلور پروسنگ کی سزا تحریک انصاف کا چھبیس منحر فرقان کے خلاف ریفورٹ بھیجنے کا فیصلہ چیف ویپ آج ریپورٹ سپیکر کے حوالے کریں گے جس کی بعد چودری پرویزلا ہی ریفورٹ ایلیکشن کمیشن کو بھیجوائیں گے ایلیکشن کمیشن ایک ماہ کے اندر ریفورٹ پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت نا اہلی کی مدد کے تعین کے لیے صدارتی ریفرنس پر سمات آج ہوگی چیف جاسس عمر اطابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر وینچ سمات کرے گا فوج اور عوام میں خلیج نے ہی ڈالنے دیں گے عامی چیف جنرل کمر چاوید باجوا پور ازم لاہور گیریزن میں افسروں اور سابق فوجیوں سے گفتگو میں عامی چیف نے کہا غلط معلومات اور پروپوگینڈے سے ریاست میں یکجہتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں دشمن قوتیں تبلیل عرصے سے انتشار پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہیں کیا سارائیوں اور افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد رد عمل کی ضرورت ہے جنرل کمر چاوید باجوا کا سی ایم ایچ کا دورہ میجر حارس کے عادت کی کہا قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ملزمان کو انصاف کے کٹہنے میں لائے جائے گا آزاد کشمیر کے چودے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا پیپلز پارٹی اور مستندگی نور پر مشتمل متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ تحریکن صاف کے امید بار سردار تنویر ایویاس کے بلا مقابلہ منتقب ہونے کا امکان صدر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اجلاس صبح ساڑھے دس بجے طلب کر رکھا ہے تلپن کے ایوان میں کامیابی کے لیے ستائیس بوٹ برکار اینے تینتیس ہنگو میں جیت تحریک انصاف کے نام ڈاکٹر ندیم نے میدان مار لیا جے ایو آئی کے مفتی عبیداللہ دوسرے نمبر پر رہے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں ووٹر کو پتا تھا جیتنے کے بعد تحریک انصاف کے امید بار نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا پھر بھی ووٹ دیا اب کوئی عمران خان کو نہیں روک سکتا پشامر مور سے نیو اسلام آباد ایرپورٹ تک اورنج بسیں دوڑیں گی وزیر آزم شہباز شریف آج میٹرو بس کا افتدہ کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تین سو ستاندھے افسر اور اہلکار دائینا انتظامیہ کے مطابق افتدائی طور پر تیز بسیں چلائی جائیں گی کیرایاں تیز روپے ہوگا